موسیقی لا حال ولا قوة الا باللہ العلی العظیم مذبن اللہ و نعم الوقیل و نعم المولا و نعم النصیر اعوذ باللہ بن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللذی یومن الخائفین و ینجس صالحین و جزاو المستقبرین و یحلقو ملوکن و یستخلفو آخرین و صلاة و سلام علی اشرف الانبیاء المرسلین نبینا سیدنا ابل قاسم محمد وعلا علیہ التیبین الطاہرین الماسومین لا سیما بغیت اللہ فی الارضین روحی و ارواحنا لطراب مقدم الفدا و لعنت اللہ علی عادہ مجمعین بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری و یسر لی امری وحلال اقدتم من لسانی یفقہ قولی اما بعد فقط قال اللہ و تبارک تعالی فی کتاب الحقین والقرآن المجید یا ایوہ اللذین آمنت تقل اللہ و قونو ما صادقین ماہ ماہ رمضان ہے اور شب شب زربت مولا قائنات علیہ السلام اور آج کی رات شب قدر کی تاقراتوں میں پہلی رات ہے یقیناً ابھی تک جتنے بھی ہم نے عمال کی ہوں گے خدا مند مطالب ان کو اپنی بارگاہ میں قبول اور مقبول فرمائے شب قدر کی رات ان بہترین راتوں میں سے ایک رات ہے جس کیلئے بہت سارے فضائل جو ہے وہ ذکر ہوئے ہیں یہ ایک رات کئی مہینوں کی راتوں سے افضل ہے اس رات کو خدا اپنے کرم اپنے رحمت سے اس میں وہ دسترخان ہمارے لئے بچھاتا ہے جس میں سے ہم اگر چاہیں تو اپنی ذرفیت کے حساب سے بہت کچھ جمع کر سکتے ہیں ایک عالم بزرگوار فرماتے ہیں کہ ہم بعض وقت شب قدر کے اندر جو دعائیں مانگتے ہیں کہ خدا ہمیں یہ عطا کر دے آنے والے سال میں ہمیں یہ دے دے رزق میں اضافہ کر دے اولاد دے دے کھر دے دے جو ہماری ضروریات ہیں جب ہم ان کی دعائیں کرتے ہیں یہ عطا یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ پربادگار ہمیں تو بہشت میں جگہ دے ہمیں جنت فرزوس عطا کر وہ فرماتے ہیں کہ یہ جتنی بھی ہم دعائیں مانگتے ہیں یہ ساری دعائیں اس دسترخان پر کہ جو ہمارے لئے بچھائے جاتا ہے اس میں یہ وہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہوتے ہیں کہ جو بعض وقت کھانا کھانے کے بعد دسترخان پر جمع ہوتے ہیں جنہیں انسان بعد میں سمیٹ رہا ہوتا ہے کہا یہ تو وہ چھوٹے چھوٹے سے ٹکڑے ہیں اگر انسان آج کی رات کو کچھ مانگنا چاہتا ہے تو کم از کم اتنا مانگے کہ پربادگار اسے یہ توفیق دے کہ روز قیامت میں وہ سو لوگوں کی شفاحت کرے عزیزان مہترم اس رات کی اہمیت کو ہم در کریں ہم اس رات کو سمجھنے کی کوشش کریں اس کے وقت اس کے اوقات کو ہم ضائع نہ ہونے دیں اس میں بہت سارے عمال جو ہیں وہ ذکر کی گئے ہیں اور یقیناً جو ہے وہ عمال کو آپ انجام بھی دیں گے اور انجام دے بھی رہے ہوں گے وہاں پر قرآن کے عمال دعائیں مناجات اور اپنے آپ کو خداوند مطال کے قریب کرنا ہے اپنی ذرفیت کو کھولنا ہے اپنے دل کے وہ جو انسان نے اپنے عمالوں سے اس پر لیر لگا دیا ہے اس کو دور کرنا ہے جتنا انسان کا قلب جو ہے وہ منور ہو جائے گا مرانی ہو جائے گا اتنا انسان زیادہ جو ہے وہ اس رات کو حاصل کر سکتا ہے سورہ حجرات میں جہاں پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بیان ہوا مفسرین قرآن بیان کرتے ہیں کہ حجرے سے مراد وہ کمرہ ہے حجرہ جیسے کمرے کو بھی کہتے ہیں اور انسان کا دل بھی ایک حجرہ ہے وہ جتنا اس کو پاک کرے گا جتنا اس کے قلوب اپنے قلب کو ساف کرے گا اتنا اس کا جو قلب ہے وہ منور ہو جائے گا اور جتنا یہ منور ہوگا اتنا یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک ہوگا اور جتنا نزدیک ہوگا اتنا وہاں سے عطا ہوگا تو آئیے ہم آج کی رات اپنے قلوب کو دنیا کی محبتوں سے دنیا کی چاہتوں سے دنیا کی لذتوں سے اس کو صاف کریں اور اپنے اس قلوب کو منور کریں اس نور سے کہ جو ہمارے پورے وجود کو جو ہے وہ منور کر سکتا ہے اور خداوند مطال کے قریب کر سکتا ہے اور ان سارے مومنین کے قلوب کا مہور جو ہے وہ حضرت علی ابن ابی طالب ہیں امیر المومنین ہے کیونکہ مومنین کے امیر ہیں اور ظاہر ہے اگر ہم اپنے آپ کو تھوڑا بہتر کرتے ہیں تو سب سے زیادہ قریب رسول خدا کے حضرت علی ابن ابی طالب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے آج آج وہ رات ہے کہ جہاں مولا کائنات کو وہ ضربت لگی اور امام زخمی ہوئے اور چند دن بعد امام کی شہادت ہو گئی یقیناً ماہ رمضان میں یہ ایام ازا کے ایام ہیں غم کے ایام وہیں پر ہمارے ہم بہت ساری یقیناً ان حالات میں کہ اس طرح ہر جگہ تو شاید ممکن نہیں ہو پا رہا کہ جس طرح ہم مجالس کو اور ازاداری کو قائم کرتے تھے جلوس کرتے تھے ماتم کرتے تھے لیکن پھر بھی جہاں جہاں بھی ہیں خدا مند مطال نے ہمیں یہ توفیق دی ہے کہ ہم کسی بھی طریقے سے اس ذکر کو نہ روکیں اس ازاداری کو نہ روکیں چاہے وہ جو ہے وہ آن لائن ہی کیوں نہ ہو چاہے وہ کسی بھی طریقے سے ہو ایک کمیونٹی کر رہی ہو ایک شہر میں ہو رہا ہو یا کوئی نہ کوئی آرگنائزیشن آپ کے لیے ان چیزوں کو آپ تک پہنچا رہی ہو اصل حدف اس ذکر کو کرتے رہنا ہے اور اس ذکر پہ قائم رہنا ہے اور اپنی ذات کو تبدیل کرنا ہے بہرحال اسی سلسلے میں جو ہے وہ چند گزارشات جو ہے وہ آپ کی خدمت میں کہ ہم اپنے قلوب کو ذکر اہل بیت سے منور کریں روایت ہے خاص طور پہ جو رسول خدا کے چچا تھے ابباس وہ آئے اور رسول خدا کی خدمت میں آئے اور بیٹھے اور پھر انہوں نے دیکھا کہ ایسے میں حضرت علی جو ہیں وہ داخل ہوئے ہیں جیسے ہی حضرت علی داخل ہوئے ہیں رسول خدا کے چہرہ کھل اٹھا خوشی سے اور ان کو دیکھ کر ان کی چہرے پر جو کیفیت پیدا ہوئی اس کو دیکھ کر جو ہے وہ آہ انہوں نے فرمایا کہ کہ آپ آہ جو ہے وہ آہ یا رسول اللہ آپ علی سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ آپ کا چہرہ جو ہے وہ تبدیل ہو گیا چہرے نے آپ کے جس چیز کا اظہار کیا سے لگتا ہے کہ آپ بہت محبت کرتے ہیں تو رسول خدا فرماتے ہیں خدا کی قسم آہ خدا جو ہے وہ سب سے زیادہ لوگوں میں جو ہے انسانوں میں علی سے محبت کرتا ہے اور جب خدا اتنی محبت کرتا ہے تو پھر ظاہر ہے دوسرے لوگوں کو بھی حضرت علی علیہ السلام سے اتنی محبت کرنی چاہیے اور پھر فرمایا کہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کی جو نسل تھی اس کو انہی کے سلوب میں یعنی کہ انہی کے سلب میں رکھا ان کی نسلوں کو ان کی الادوں کو جس طرح حضرت ابراہیم کی نسل کو حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق کے اندر رکھا حضرت یاکوب کی نسل سے حضرت یوسف آئے اور اسی طرح حضرت تعود کی جو ہے وہ نسل سے حضرت سلیمان جو ہے نبی جو ہے وہ آئے مگر پروردگار نے یعنی خود رسول خدا کی ذریعت کو حضرت علی علیہ السلام کے سلوب میں رکھا اور حضرت علیہ کے فرزند کو ان کی جو اولاد تھی انہی کو عوصیہ اور حضرت علیہ السلام کی نسل میں سے قرار پائے یہ خدا کا لطف و کرم ہے یہ خدا کا حضرت علی کو پسند کرنا ہے کہ وہ چاہتے تھے کہ یہ سلسلہ ان کی ذات سے آگے کی طرح پڑے پھر بہرحال اب حضرت علی علیہ سلام سے محبت کرنا یا ان کی حمد و سنہ کرنا یا ان کے بارے میں کہنا یہ ہمارے بس کا کام نہیں ہے کہ جس کے لیے جو ہے وہ قرآن حمد و سنہ کر رہا ہو جس کے لیے قرآن یہ کہہ رہا ہو کہ دنیا کے سارے درخت کلم بن جائیں اور سارے سمندر جو ہے وہ سیائی بن جائیں مگر پھر بھی کلمت اللہ کے فضائل بیان نہیں کیے جا سکتے مگر جتنی بھی حمد و سنہ ہم کر سکتے ہیں وہ ہمیں کرنی چاہیے مگر دوسرے زاویے سے دیکھیں کہ حضرت علی علیہ السلام ہم سے کیا چکتے ہیں جبکہ رسول خدا ہی کی جو ہے وہ حدیث ہے فرماتے ہیں کہ جنت میں جو ہے جنت میں داخل جب ہوں گئی جنت کوئی دروازہ اس پر جو کھونٹی ہے اس پر جو وہ لگا جس کو نوک کیا جس کو کھٹکٹایا جائے گا اس کھٹکٹانے والی جگہ پر کھونٹنی پر جو آواز آئے گی وہ یا علی کی ہے یا علی کی ہے اسی کو سن کر جنت میں داخل ہونا پڑے گا تو ظاہر ہم کوشش کریں کہ اپنی زندگی میں بھی ہے حضرت علی علی سلام کے ذکر کو اپنے آپ کو منور رکھیں امام کہا ذکر خدا نہ خاصتہ اگر کوئی نہیں کرتا تو ایسا نہیں ہے کہ ان کا ذکر ختم ہو جائے نہیں ان کے ذکر پر تو جو ہے وہ اس زمانے ذکر ختم ہو گیا کیا ان کے فضائل ختم ہو گئے جورد مسیح جو ہے وہ اپنی کتاب میں ہی لکھتا ہے کہ یہ دنیا کی وہ شخصیت ہے جن کے دوستوں نے جان کے خوف سے فضائل کو چھپایا اور دشمنوں نے تعصب سے فضائل کو چھپایا مگر پھر بھی حضرت علی کے فضائل اتنے ہیں کہ جن کو ہم بیان کرنے سے قاسر ہیں مگر وہی پر آج کے دور کو دیکھیں تو ہمیں اس طرف سے بھی دیکھنا چاہیے کہ حضرت علی علی سلام ہم سے کیا چاہتے ہیں کچھ ان کے بھی ہم سے انتظارات ہیں کچھ وہ ہم سے بھی چاہتے ہیں کہ ہم کیسے ہوں تو میں آج بہت زیادہ تو آپ کو وقت نہیں لوں گا اور کیونکہ عمال کی رات ہے اور عمال میں آپ مصروف رہیں لیکن بہرحال ذکر علی کا ذکر بھی عبادت ہے اور اسی عبادت کو کرتے ہوئے کہ میں کچھ چیزیں آپ کی خدمت میں بیان کرنا چاہتا ہوں کہ جسے خود جو ہے وہ امام علی علی سلام جو ہے وہ کیا چاہتے ہیں خاص طور پہ جو لوگ ان سے محبت کرتے ہیں جو اپنے آپ کو ان کا شیعہ کہتے ہیں حضرت امام جعفر صادق علی سلام کی دور کا واقعہ ہے ایک شخص تھا ممار دھونی اور کوئی اس کو مشکل پیش آ گئی اس زمانے میں اور اسے قاضی کے پاس جانا پڑ گیا کیونکہ وہ زمانے میں قاضی اور حکومتیں بھی اہل سنت تھی تو قاضی بھی چتھا ہوا اہل سنت تھا یہ ان کے پاس گیا اور قاضی کو اپنے کچھ مسئلہ تھا اس کے لیے شہادت گواہی پیش کی تو قاضی نے کہا کہ میں تمہاری شہادت کو قبول نہیں کروں گا کیوں قبول نہیں کروں گا کہا کہ دو وجہ سے میں تمہاری شہادت کو ایک تو تم شیعہ ہو اور تم رافیزی ہو رافیزی جو ہے وہ زمانے میں جو یہ کہتے تھے جنہوں نے روش پیمبر کی سنت کو اور اہل سنت کو چھوڑ دیا ہو اس کو یہ کہتے تھے رافیزی اور رفضہ جو ہے وہ لغت میں کنارہ کر دینا یعنی کسی چیز کو چھوڑ دینا کے معینوں میں استعمال ہوا ہے قاضی نے جب یہ کہا کہ تم نے خلافہ اور ان کی جاری چیزوں کو چھوڑ دیا ہے اور تم امامت امیر المومنین کے معتقد ہو اور آئمہ علیہ سلام کو اور تم ان کو جو ہے وہ امام مانتے اس لیے جو ہے وہ میں تمہاری شہادت کو قبول نہیں کروں یہ سننا تھا اس نے گریہ شروع کر دیا رونہ شروع کر دیا قاضی نے دیکھا کہ گریہ کر رہا تو سمجھا کہ شاید یہ اپنے اقیدے کی وجہ سے شرمندہ ہے کہا کہ اگر تم اپنے اقیدے سے پلٹنا چاہتے ہو تو میں تمہاری مدد کروں گا تو ان کہ نہیں میں اس لیے گریہ نہیں کر رہا کہا میں گریہ ایک اپنے لیے کر رہا ہوں اور دوسرا گریہ مجھے تمہارے پر آرہا رہا ہے اپنے پر میں گریہ اس لیے کر رہا ہوں کہ تم نے مجھے کہا رافظی رافظی تو اس کو موسیٰ علیہ السلام کی طرف مائل ہو گئے تھے اور انہوں نے باطل کو ترک کر دیا تھا گناہوں کو ترک کر دینا جو ہے وہ رافظی کہلاتا ہے اور تم نے مجھے کہا ہے کہ میں اپنے اندر یہ صلاحیت نہیں پاتا میں اپنے اندر اس وجود کو نہیں پاتا کہ میں نے ان ساری چیزوں کو ترک کر دیا ہو دوسرا تم نے مجھے شیعہ کہا میں کہا اور شیعہ نے امیر المومنین کہا شیعہ نے امیر المومنین تو حضرت سلمان تھے حضرت امار تھے حضرت ابو ذر تھے میں کہا اور شیعہ نے امام جعفر صادق علیہ السلام کہا مجھے تو اپنے پر گریہ آ رہا ہے کہ تم نے مجھے اتنے بڑے بڑے لقب جو ہے وہ دے دی ہے جبکہ میں اس قابل نہیں اور دوسرا مجھے تم پر یہ آ رہا ہے کہ تم اس جگہ پر ہوتے تمہیں علمی نہیں ہے کہ کونسا لفظ کس کے لئے استعمال کیا جاتا ہے وہ شخص پہرحال وہاں سے اٹھا اور جب امام کی خدمت میں امام اور تم نے جو یہ جو عدب اور احترام کیا اور ہمارے اس کے لئے تم نے دفاع کیا دیفنڈ کیا خدا تمہارے سارے کنہوں کو معاف کر دے اب یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ انسان جو ہے وہ دفاع کرے ولایت کا اور ولایت کا یہ وہ پہلی صفت ہے کہ جس کے لئے امیر المومنین علی ابن بطالب علی سلام ہم سے چاہتے ہیں بعض وقت بعض لوگ کہتے ہیں کہ لوگ ہم سے پوچھتے ہیں ہم بعض وقت ہمارے بہت سے چیزوں کو غلط بیان کیا جاتا ہے تو ہم کس طرح بیان کریں بات یہ کہ جو حق ہے اس کو بیان کیا جائے مگر اس کے دغازوں کے اندر رہ کر گفتگووں میں رہ کر ساری چیزوں حق کو بیان کرنا ضروری ہے مگر ظاہر ہے کہاں کس طرح بیان کرنا ہے یہ بھی ضروری ہے اور یہ عدب اور احترام بھی ضروری ہے کہ ہم اہل بیت علیہ السلام کے ماننے والے ہوں تو ہم اس موقف کو لوگوں تک جو ہے وہ پہنچائیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ نے جو ہے وہ حضرت علی علی سلام کو فرمایا کہ جبرائیل میرے پاس آئے ہیں اور اللہ تعالی نے جو ہے وہ جو حضرت علی کے شیعہ ہیں ان کے لیے سات جو ہے وہ چیزوں کو بیان کیا ہے کہ پہلی چیز جو ان کے اندر خصوصیات پائی جائیں گی وہ ساتھ ہیں یہ ساتھ خصوصیات کیا ہیں پہلی یہ کہ ان کو مرتے وقت جو ہے وہ ان کو رفیق ان کے ہمراہ ہوگا دوست ان کے ہمراہ ہوگا یعنی یہ اپنی جان کو بہت آرام سے ان کی نکلے گی یہ پہلی صفت دوسری کہ وحشت قبر میں ان کا مونس ہوگا ان کے ساتھ کوئی ان کی اس کو مدد کرے گا تیسرا ان کو جو ہے وہ جب اندھیرہ ہوگا تاریکی ہوگا جب ظلمت ہوگی تو ان کے ساتھ نور ہوگا چوتھی چیز کہ جب روز قیامت میں فریاد اور نالہ برپا ہوں گے اس زمانے اس وقت ان کو امنیت جو ہے ملے گی ان کو سکون دیا جائے گا اور پانچویں چیز جو ہے کہ جب عدالت خاص طور پہ جب عمال کو جو ہے وہ ناپا تولا جائے گا اس وقت ان کے ساتھ عدالت ہوگی اور جب سرات سے گزارا جائے گا تو ان کے پاس سرات سے گزرنے کا جو ہے وہ جواز ہوگا ان کے پاس ایسی چیز عطا کی جائے گی تاکہ یہ سرات سے آرام سے گزر سکیں اور جب ان کو جنت میں داخل کیا جائے گا تو یہ باقی لوگوں سے پہلے جو ہے جنب میں داخل کیے جائیں گی یہ سات خصوصیتیں شیعان علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ہیں کہ پروردگار ہمیں آج کی رات کے صدقے میں ہمیں یہ خصوصیات جو ہے وہ عطا فرمائے اب میں بہت تیری سے بہرحال ان صفات کو ان انتظارات کو جو امام علی چاہتے ہیں شیعان حیدر کررات شیعوں سے وہ کیا ہونی چاہیں پہلی صفت امام فرماتے ہیں کہ ہمارے شیعات متبادلون فی ولایتنا ہمارے شیعہ وہ ہیں جو ہماری راہ ولایت میں بزل کرتے ہیں خرج کرتے ہیں اپنے ہر طریقے سے ہماری ولایت کے لیے اپنی جو بھی ان کو اللہ نے عطا کیا اس کو خرج کرتے ہیں چاہے وہ مجلس کرانا کسی بھی طریقے سے کوئی اور کام ایسا ہو کہ جس سے وہ ولایت لوگوں تک پہنچے ولایت کا اظہار ہو رہا ہو ولایت کے لیے خرج کرنا ہو وہ کرتے ہیں یہ پہلی خصوصیت ہے شاید ہو سکتا ہے کوئی شاعر شیعر کہے کر جو ہے وہ بزل کرے شاید ہو سکتا ہے کوئی خطیب جو ہے وہ فضائل امیر المومنین بیان کر کر جو ہے وہ بزل کر سکے ہر شخص کو ولایت کا جو ہے وہ معاملے میں بزل کریں اور ولایت کو جو ہے وہ پہنچائیں لوگ یہ پہلی خصوصیت ہے خاص طور پر دوسری خصوصیت اور اسی کے دل میں ایک واقعہ صدر اسلام سے بیان ہوتا ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ نجاسی جو ابشاہ کا جو بادشاہ تھا وہ سب سے پہلا بادشاہ تھا جس نے جو ہے وہ اسلام کو قبول کیا تھا رسول خدا بھی جو ہے وہ سے بہت ارادت اور محبت رکھتے تھے جب اس کی حکومت ختم ہو گئی جب اس کا دنیا سے چلا گیا تو حکومت مشکلات ہوئی اور اس کی جو بیٹا تھا اس کو جو ہے وہ وہاں سے جانا پڑ گیا اور وہ غلام بن کر جو ہے وہ مکہ کی طرف آیا امیر المومنین علیہ السلام کا جو پتہ چلا کہ وہ آیا ہے تو اس کو جو ہے بلایا گیا اس کو پیسے دے کر ازاد کرایا گیا اور امام نے اسے جو ہے وہ کچھ زمین دی اور کچھ کام کرنے کے لیے کہا گیا یہاں پر جو ہے وہ جب وہ اتنے عرصے رہا اور امیر المومنین علیہ السلام کی ولایت میں اتنا جذب ہو گیا کچھ عرصے کے بعد جو ہے وہ حبشہ سے لوگ آئے جن کو پشمانی ہوئی کہ ایسا نہیں کرنا چاہیئے تھا دوبارہ سے کہا کے واپس آؤ اور تخت و تاج واپس لے لو اور دوبارہ سے آ کر جو ہے وہ ہمارے بادسہ بن جاؤ لیکن وہ امیر المومنین علیہ السلام کی ولایت میں اتنا جذب ہو چکا تھا اس نے گلا کہ میں یہاں سے چھوڑ کر نہیں جاؤں گا یعنی گویا اپنے اس سٹیٹس کو اپنے اس اقتار کو مولا کی ولایت میں جو ہے وہ بزر کر دیا ہو سکتا ہے اس کی ریکارمنٹ یہ ہو سکتا ہے کسی کے لیے ہر الگ الگ جگہوں پر کہیں پر جو ہے وہ کچھ کام کر کر کرنا کہیں کسی مقام پر رہ کر ولایت کی خدمت کرنا بھی بہت ضروری ہو تو ہمیں ان ساری چیزوں کو دیکھنا ہے کہ جو بھی ہمیں خداوند مطال میں صلاحیت دی ہیں ہم ان صلاحیتوں کو پرائے کار لاتے ہوئے اس ولایت کے لیے اپنا بزر جو ہے وہ اختیار کریں واقعہ تاریخ میں اور صدی اللہ علیہ وسلم میں بہت سارے ہیں میں بہرحال بہت جو ہے وہ اختصار کے ساتھ جو ہے وہ آپ کی خدمت میں جو ہے وہ پیش کر رہا ہوں دوسری چیز جو امام علیہ السلام چاہتے ہیں کہ شیعہ نے حیدر کر رہا شیعہ جو ہیں ان کے اندر کیا وہ المتحابون فی مودتنا یعنی شیعہ جو ہیں وہ آپس میں دوست ہوں آپس میں رفیق ہوں آپس میں ایک دوسرے کا خیال رکھیں ایک دوسرے کی مدد کریں ایک دوسرے کے ساتھ اچھے رہیں خب یہ صفت جو ہے وہ دو طرفہ ہے ایسا نہیں ہے کہ ایک کر رہا ہوں تو دوسرا نہیں کریں یہ بہت ضروری ہے کہ ہمیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا ہے بلکہ اور صفت بھی اسی سے ریلیٹڈ ہیں لیکن یہ ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت کریں اور مومنین خاص طور پر ایک دوسرے کا خیال رکھیں ایک مومن دوسرے مومن کی حاجت کو بھی اگر پوری کرتا ہے تو خداوند مطال اس کی قیامت میں لاکھوں حاجتوں کو جو ہے وہ پورا کرے گا بہرحال اس موضوع پہ گفتگو اور بھی بہت سی کی جا سکتی ہے لیکن تیسری انتظار تیسرا انتظار جو امیر المومنی علیہ السلام چاہتے ہیں شیعان حیدر کررار سے وہ یہ ہے المتزاورون فی احیاء امرنا یعنی شیعہ جو ہیں وہ ہمارے ایک دوسرے کی زیارت پر ایک دوسرے سے ملاقات کے لیے جاتے ہیں اور وہاں پر جب آپس میں بیٹھتے ہیں تو ہمارے امر کو جو ہے وہ زندہ کرتے ہیں ہماری گفتگو کرتے ہیں ہمارے باتوں کو بیان کرتے ہیں ہماری تاریخی چیزوں پر گفتگو کرتے ہیں ہمارے فضائل کا ذکر کرنا اور امام کے مقاصد کا ذکر کرنا کیوں امام کو لوگوں نے اس زمانے میں چھوڑ دیا کیوں آئمہ علیہ السلام نے قیام کیا کیوں کربلا کا واقعہ پیش آیا کیوں امام موسیٰ قادم علیہ السلام زندان میں رہے یہ ان امور کو زندہ کرنا ہے امام کی دشمن کون تھے کیا چیز تھی جو امام کی حکومتوں کے آگے رکاوٹے بنی اور کیا چیز ہے جو آج وقت کے امام کے ظہور میں رکاوٹے ہیں یہ بہت ضروری ہے یہ ایک صفت ہے کہ جب یہ آپس میں بیٹھتے ہیں تو اہل بہت کے امور کو آیا کرتے ہیں زندہ کرتے ہیں اور خاص طور پر بعض جگہ آیا بھی ہے کہ اگر کم لوگ بھی ہوں بیٹھے ہوں تو خدا انہی کی تعداد کے حساب سے فرشتوں کو جو ہے ان کے درمیان میں بیشتا ہے اور وہ ان کی گفتگووں پر ان کی دعاوں پر آمین بھی کہتے ہیں تاکہ ان کی دعائیں جو ہے مستجاب ہوں ایک شخص تھا امام جعفر صادق سعید صاحب کے دور میں وہ تبلیغ کرتا تھا ایسی جگہ پر جہاں مشرق رہتے تھے مومنین کو دیکھتا ہوں اور بہت سے چیزیں سیکھتا ہوں لیکن جب میں وہاں جاتا ہوں تو میں غریب ہوتا ہوں تنہا ہوتا ہوں اگر میں وہاں مار دیا جاؤں تو کیا ہوگا میرے ساتھ تو امام فرماتے ہیں کہ تم وہاں اگر مارے جاؤ تو تم پوری ایک امت کی طرح اٹھائے جاؤ گے ہاں مگر وہاں پر اگر تم لوگوں کو تذکر دیتے تھے ہمارے امر کا اور تم جو ہے وہ لوگوں کو ہماری طرف دعوت دیتے تھے تو یقیناً تم ہمارے جاؤ تو تم ایک امت کی طرح اٹھائے جاؤ گے کتنا امپورٹنٹ ہے آج اہل بید علیہ السلام کی سیرت کو بیان کرنا امیر المومنین علیہ السلام دیکھیں ہم سے یہ نہیں چاہتے وہ خود بھی بیان ہے بعضوں گوں پر یہ نہیں چاہتے کہ ان جیسے ہو جاؤ ان جیسا لباس پہنو ان جیسی غزہ ان جیسی خوراک ان جیسی نا مگر جس حد تک وہ ہم سے چاہتے ہیں ہمیں ویسا تو ہونا چاہیے بہت سارے لوگ کہتے ہیں ہم امام جیسے نہیں ہو سکتے یقیناً نہیں ہو سکتے امام معصوم تھے امام ہم سے چاہتے بھی نہیں ہے کہ ہم اس طرح ہوں مگر امام ہمیں جو تعلیم فرماتے ہیں جو امام ہم سے واقعین چاہتے ہیں ہم ویسے تو ہوں جو امام نے ہمارے بارے میں بیان کیا میں واقعہ پڑھا تھا آیت اللہ سید محمد باقر صدر کا عجیب میری کیفیت ہو گئی عجیب حالت ہو گئی کہ آیت اللہ سید محمد باقر صدر جو ہے کہ جب نجف میں پڑھا کرتے تھے اور نجف بھی میں تھے اور درس جب دیا کرتے تھے تو کہتے تھے کہ میں نے کچھ عرصے اپنا روٹین ایسا بنایا کہ میں شام کو رات کو جو میں نے کل درس دینا ہوتا تھا تدریس کرنی ہوتی تھی میں جا کر مولا کے حرم میں اس کو دہراتا تھا اس کو پڑھتا تھا اور میں نے وہاں دیکھا کہ کچھ عرصے میرے پر ایک خاص انہیت شروع ہو گئی کہ جب میں وہ درس وہاں جا کر دور آتا تھا تو ریپیٹ کرتا تھا تو آہستہ آہستہ میرے پر علمی جو ہیں وہ دروازے کھلتے چلے گئے ایک موضوع کے اندر سے کئی موضوع اور پھر اس طرح دوسرے باپ جو ہے وہ میرے پر کھلتے گئے اور یہ انہیت کو میں نے وہاں محسوس کیا کچھ عرصے کے بعد میری کچھ روٹین ایسی ہو گئی کہ میرا ٹائم اسٹب ہو گیا اور میں نہیں جا پایا جس طرح میں رات کو جاتا تھا اور وہاں ہی بہان کرتا تھا تھوڑا عرصہ گزرنے کے بعد انہی کی فیملی میں کہا کہ وہ خاتون آئی اور انہوں نے مجھے مخاطب کر کے کہا کہ میرے خواب عمیر علیہ السلام آئے اور انہوں نے مجھے کہا کہ جاؤ اس پاکر صدر کو تذکرہ دو کہ وہ کیوں نہیں آ رہا ہماری بارگاہ میں اور ہمیں جو ہے وہ اپنا درس جو ہے وہ وہاں پر آ کر جو ہے وہ وہ ریپیٹ کرتا تھا تذکر کرتا تھا کیوں نہیں آ رہا فید باکر صدر کہتے ہیں کہ میں متوجہ ہوا کہ امیر المومنین کتنی انعیت کرتے ہیں حتیٰ میں وہاں جا کر صرف اپنے لیے پڑھا کرتا تھا مگر اس وقت بھی مولا نے میرے پر نظر کرم کی گئی تھی کتنے علماء کے واقعے ہیں کتنے علماء نے اپنی زندگی میں ذرا سی کوشش کی مگر وہاں کرم مولا نے ان کی نگاہوں پر کیا یہی وجہ ہے کہ آیت اللہ کشمیری رضوان اللہ تعالیٰ لے کہ جب تبعید ہو گئے جب حالات سخت ہوئے نجب سے انہیں چھوڑنا پڑ گیا اور وہ کم المقدسہ جب آئے اور وہاں تدریس کرتے تھے تو ان کے شاگت بیان کرتے ہیں کہ آیت اللہ کشمیری اتنا نجب کی باتیں کرتے تھے اور یقیناً نجب کی باتیں مولا کے حرم کی وجہ سے ہیں مولا کے اس وجود کی وجہ سے ہیں کہ وہ اتنا نجب کا جکر کرتے تھے ہمیں لگتا تھا کہ شاید دنیا میں کوئی اور شہر ہے ہی نہیں اور کیوں نہ ہو جس کی فضاؤں میں ہوائیں جو ہیں وہ گمت سے ٹکرا کر جو ہے وہ پہنچتی ہوں وہاں پر جو ہے کیفیت ہی کچھ اور ہوگی امام کی ریکوائیمنٹ ہم شیعوں سے اور بھی بہت ساری ہیں لیکن دامنے وقت میں اتنی کنجائش نہیں بس میں بہت تیزی سے یہ کہتا وہ کہ امام چاہتے تھے کہ امام کا انتظار یہ ہے کہ جو ہمارے ماننے والے ہیں وہ غصے میں کنٹرول رکھیں غصے میں کسی کو غلط الفاظ استعمال نہ کریں یقیناً دشمنانِ اللہ پر دشمنانِ اعلی بہت پر لانت کرنا ہے لیکن لانت ویسے کریں جیسے قرآن کہہ رہا ہے لفظ غلط استعمال کرنا یہ شایانِ شان نہیں ہے شیعانِ حیدرِ کر رہا دشمن کے لیے سوچیں دشمن کے لیے روایات بہت ساری ہیں واقعات بہت سارے ہیں تامنے وقت میں کنجائش نہیں جب دشمن کے لیے اعلی بہت نہیں پسند کرتے تھے کہ ان کے لیے غلط لفظ استعمال لانت بھیجیں ان کی برائیوں کا ذکر کریں ان کے ظلم کا ذکر کریں ان کے ان مظالم کو بیان کریں تاکہ ان کی شخصیتیں واضح ہوں دنیا کے اوپر لیکن ان کو سب اور دشنام نہ کہیں یہ اعلی بہت کی صیرت تھی انہوں نے ہمیں تعلیم فرمائی اور ہم آج کل کیا دیکھتے ہیں آج ہم اپنے آپ کو ایک دوسرے کو مومنین کو واللہ ہمیں نجانے کیا ہو گیا ہے کیا ہمارے مولا ہم سے راضی ہوں گے ان ساری باتوں کی وجہ سے باقی انتظار مولا جو ہم سے چاہتے تھے چیزوں کو جو ہے وہ اس کے تعادل اور عدل اور جو اس کی ضرورت ہے کنات کے ساتھ استعمال کریں اپنے ہمسائیوں کا خیال رکھیں ان کے حق میں دعائیں کریں ان کے احوالات سے خبردار رہیں کہ کسی کو کیا ضرورت ہے کیا ضرورت نہیں ہے آپس میں نیک اخلاق رکھیں محبت سے نرم خوی سے آپس میں مفتقو کریں رات کو مولا امیر المومین ایک جگہ سے گزر رہے ہوتے ہیں پیچھے سے کچھ آواز آتی ہے مولا پوچھتے ہیں کون ہے کہا مولا آپ کی شیعہ ہے امام پلٹ کر دیکھتے ہیں کہتے ہیں مجھے تمہارے اندر کوئی ایسی نشانی نظر نہیں آ رہے جو میرے شیعہ ہیں خدا نہ کرے کہ کہیں ایسا ہو کہ ہمارے اندر کوئی ایسی نشانی نہ ہو کہ ہم یہ نہ کہہ سکیں کہ مولا ہم تو آپ کی شیعہ ہیں خدا نہ کرے کہ ہمارے اندر کوئی ایسی نشانی نہ ہو کہ جو شیعہ نے حیدر کررار میں ہونے جائے خدا نہ کرے کہ ہم ایسے لوگوں میں شمار ہو جائیں کہ جن کے اندر کوئی بھی شیعہ نے حیدر کررار کی نشانی نہیں گا جاتی ہے یقیناً امام ہم پر لطف اور کرم کرے آج کی رات بڑی سخت رات ہے آج کی رات وہ ہے کہ جس کے لیے میرا مولا ہر رمضان کی شبوں میں انتظار کر آج کی رات وہ ہے کہ میرے مولا نے کئی دفعہ امام حسن سے پوچھا بیٹا اس مہینے کے کتنے دن گزر گئے امام حسین سے پوچھتے ہیں بیٹا کتنی شبیں گزر گئے اور اپنی راتوں کو تقسیم کیا اپنے فرزن اپنی اولاد اور آج کی رات جاہے حضرت امہ کنسون کے گھر پر تھی گھر پر آئے اور بیٹی کے گھر پر بیان ہوتا ہے کہ دسترخان پر جو ہے وہ تین چیزیں رکھی گئیں دودھ رکھا گیا نمک رکھا گیا روٹی رکھی گئیں مولا نے فرمایا بیٹا تم نے کبھی دیکھا کہ تمہارے بابا کے دسترخان پر دو سے زیادہ چیزیں ہوں ایک چیز اٹھا لو انہوں نے نمک اٹھانا چاہا تو روایات کہتی ہیں کہ انہوں نے مولا فرماتے ہیں دودھ کو اٹھا لیں مولا نے روٹی اور نمک سے جو ہے افتاد کی جا کر جو ہے وہ آسمان کو دیکھتے رہے کہ پہر کون سا ہے وہ کہا کہ وہ وقت آ گیا کہ جس کی لئے مجھے کہا گیا گھر کی مرغابیاں بھی جو ہیں وہ امام کو روک رہی ہیں مگر امام پہنچے بیدار کیا اور ازان جو ہے ودی اور اس کے بعد بیدار کیا اور نماز کے لئے اس مقام پر پہنچ لے جو آخری مقام تھا وہ جگہ کہ واقعا ایک بندگی اور عبودیت کی کمال کی جگہ وہ مسجد کا مہرہ جو آج بھی گریہ اور نالا ہے آج بھی کوفہ میں وہ مقام گریہ اور نالا ہے کہ جہاں تھوڑی ہی دیر بعد جو ہے وہ ایک آسمان سے ندا آتی ہے کہ وہ ارخان الہدا وہ علی المرتضی دنیا سے چلے گئے ہاں اصداراً مہتر بڑا سخت ہے اس درد کو بیان کرنا امام آتے ہیں امام کے فرزند امام حسن امام حسین اپنے بابا کو اس حالت میں لے کر جاتے ہیں اصحاب جمع ہو جاتے ہیں مسائب آپ سنتے رہتے ہیں امام کو لے کر جا رہے ہیں اور امام کو لے کر جاتے ہیں اصحاب کی ساتھ گریے کی آواز ہیں لیکن جیسے ہی گھر کے قریب پہنچتے ہیں تو کہتے ہیں اپنے اصحاب کو بس ان کو کہو یہی رک جائیں اور گریہ نہ کریں اور مجھے میرے پیروں پر کھڑا کر دیں کیونکہ گھر میں میری بیٹیاں ہیں میں نہیں چاہتا کہ ان کے کانوں تک یہ آواز جائیں ان کے کانوں کو یہ آواز سنیں میں کہوں گا یا امیر المومنی آج اس کوفہ میں آپ نہیں چاہتے کہ آپ کی بیٹیوں تک کسی کی آواز جائے تو اگر یہی کوفہ ہوگا اور یہی آپ کی بیٹیاں ہوں گی اور یہی شہر ہوگا آپ تو کوفہ کے یتیموں کا بھی خیال کرتے تھے مولا ہاں وہ وقت آیا کہ جب طبیب نے یہ کہا کہ دودھ جو ہے وہ مولا کو دیا جائے شاید زہر آلودہ جو زخم لگا ہے اس میں کوئی آرام آ جائے جب یہ شہر میں یتیموں کو پتا چلا تو پورے کوفہ کے یتیم ہاتھوں میں کوزے لے کر دودھ کے آگئے کہ شاید جو ہے وہ ہمارے سروں پر ہاتھ رکھتا تھا ہم کچھ خدمت کر سکیں یا امیر المومنین آپ کے یتیم جب کوفہ آئیں گے تو اس وقت کوئی بھی ان کو پانی نہیں دے گا ان کا خیال نہیں رکھے گا بلکہ ان کا استقبال پتھروں سے کیا جائے گا زبان کے تیروں سے کیا جائے گا اللہ علانت اللہ علال قوم ظالمین وسائی عالم اللذین ظالم ایم ایم